کہ بال نکلوائے اب بال نکلنے کے بعد کیا کریں بالوں کو آپ جو کرنا چاہے کر سکتے اس کو خاص دفنانا وقنا کوئی ضروری نہیں جائے پھیک دے چاہے رکھ لے جو پھیک دے سے رکھ لے یا باہر پہی پھیکتے آپ تھرو کرنا ہے جو بھی آپ کو کرنا ہے آپ اس ساتھ کر سکتے بس ایک کام کرنا ہے وہ یہ ہے جس کے تعلو سے علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ ترمیزی کے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ کا حقیقہ کیا تو فرمایا اے فاطمہ اس کا سر مونڈو اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو تو بچوں کے بالوں کے وزن کے برابر سلور یا ایکیویلنٹو روپیز رسول اللہ بچے کے بالوں کا وزن ہو رہا چار گرام دو گرام پانچ گرام بس اتنا ہی ہوتا ہے آدھر کی اب اتنے میں کتنی چاندی آتی ہے پانچ گرام بس تو آدھا تولہ چاندی سات سو روپیز تولہ چاندی ہے ساڑھے تین سو روپیز یا تو چاندی صدقہ کرو یا تو ایکیویلنٹ آف اماؤنٹ جو بھی آپ کنٹری میں رہتے اس کنٹری میں اچھا اس میں زیادہ دے دے تو کوئی مسئلہ نہیں دنیا کوئی زیادہ دینے کو تیار نہیں ہے اخیقہ بولو آپ ساتھے کے بجے دس پہ دین ہاں بہت اچھی سہولت چھوٹے کے بجے بڑے جانب میں ہاں بہت مزارہ صدقہ میں کوئی آپ کو روپ ٹک نہیں ہنا چاندی کے برابر دے دیا پھر ایکسٹر بھی دے سکتے آپ خوشی میں یہاں نہیں کرتے کبھی زکاة کے معاملے میں 2.5 سے اوپر بڑھتے بھی نہیں بلکہ اس کے نیچے آنا چاہتے ہیں دیگر معاملوں میں دیکھو آئیزہ کر لیا تو آئیزہ کر لیا تو سمجھا بہتالو مچ ہے یہ جو بلتے سو کرو مین وان زیادہ اچھا ہے بالو کے بزن کے برابر کوئی بات نہیں آپ اتنے گرام سلور کو دے دیں یا چاندی کو آپ دے دیں بالوں کے ساتھ آپ جو کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اب بال ترشوانے کے بعد